ناظرین اسلام علیکم آج چوبیس اگست اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا محضبان شکیل نائش سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر آئے ناظرین جنرل فیض حمید کا جو کیس ہے اس میں کئی حوالے سے نئے موڑ آنا شروع ہو گئے ہیں جنرل فیض حمید کے جو کچھ ساتھی ہیں جو ابھی حرست میں نہیں لیے گئے یا جنرل فیض کے جو سپورٹ ہیں اب انہوں نے جو ریٹائر فوجی افسرانے ان سے رجوع کر لیا ہے ان سے کہا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کی جان بخشی کرا دیں اور انہیں سزا سے بچا لیں لیکن ریٹائر فوجی افسران نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فوج کا ایک پورا نظام ہوتا ہے اور اس نظام کے تحت اگر کسی کو حرست میں لیا جاتا ہے تو اس کے خلاف مکمل ثبوت ہوتے ہیں تو لہٰذا کوئی کچھی بات نہیں ہوتی کوئی اس طرح لاو بالی بات نہیں ہوتی غیر سنجیدہ بات نہیں ہوتی ایک سنجیدہ بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی حرست میں لیا جاتا ہے اور ایک ایسے موقع پر جب جل فیض حمید کے خلاف کورٹ ماشل کی باقاعدہ کاروی شروع ہو گئی ہے ایسے موقع پر ان کو کس طرح جان بخشی کے لئے درخواست کی جا سکتے ہیں اور انہیں کس طرح معافی دلائی جا سکتے ہیں لہذا اور اگر کورٹ ماشل اس کو مری کر دیا تو ٹھیک ہے اگر اس سزا دی تو نہ صرف موجود آرمی چیف بلکہ آنے والے آرمی چیف بھی انہیں سزا معاف نہیں کر سکتے انہیں کوئی معافی نہیں مل سکتے جنرل فیض حمید نے پچھلے جو ایک ہفتے سے جو اپنے بارے میں جو ان پر الزامات اپنے بارے میں جو وضاحت پیش کیے انہیں پورا موقع فرام کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو اپنے اوپر الزامات ہیں ان کی صفائی کے لئے اپنی پوزیشن وعدے کرنے کے لئے وہ کوئی بھی دستاوید ثبوت پیش کر سکتے ہیں لیکن جنرل فیض حمید اب تک دستاوید ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں سپریم کورڈ پاکستان کے سابق صدر سپریم کورڈ بارے سوسیجن کا سابق صدر اکرم شیخ ایڈوکیٹر ان کے گھر پر جنرل فیض حمید نے ڈکیٹی کرائی تھی اور جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل کمر جاوید باجوا انہیں نے اکرم شیخ کو اپنے گھر بلا کر ان سے معافی مانگی تھی لیکن اکرم شیخ کے گھر سے جو پیسے زیور یا کتاب لکھ رہے تھے اس کے جتنے میں مواد تھے یہ سب جنرل باجوا نے بھی واپس نہیں کرائی تھے جس سے واضح ہو گیا کہ جو جنرل فیض حمید کے جو جرائم تھے یا ان کے جو بڑے بڑی ڈکیٹیاں تھی اس کے سرپرست جنرل کمر جاوید باجوا ہی ہوتے تھے تو اس لئے جنرل کمر جاوید باجوا موجودہ صورتحال میں پاکستان نہیں آنا چاہتے پاکستان آنے کا انہوں نے ارادہ مرتبی کر دیا ہے اور انہوں نے دو یا تین مغربی ممالکیں وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے باقعدہ رابطے کی ہیں کوششیں کی ہیں تاکہ اگر ایسی کوئی صورت آلو کہ انہیں یا تو نیشنلٹی مل جائے اگر نہ ملے تو پھر ان کو وہاں قیام کی اجازت مل جائے جنرل کمر جاوید باجوا کے بھی جو رشتہ دار ہیں بیٹے ہیں بہو ہیں یا بیٹی ہے ان کے بھی جو اساسے ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں اور وہ بھی وہاں بین انہوں نے ممالک سیٹل ہیں تو وہ بھی بھاگ دوڑ کریں جنرل کمر جاوید باجوا کو وہاں بین انہوں نے ممالک قیام کی منظوری مل جائے تاکہ اگر پاکستان میں ان کے خلاف مقدمہ چلے یا کوئی اس طرح کی کاروائی ہو تو وہ اس سے بچ سکیں لیکن جنرل کمر جاوید باجوا پر فیلحال ہاتھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو ریٹائر فوجی افسران تھے انہوں نے بھی آرمی چیف کو مشورہ دیا کہ چونکہ وہ آرمی چیف رہیں تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ اسی طرح کا سوال نمہ بغیرہ دیا جائے ان سے مختلف معاملات نے جو ہے وہ ان سے معلومات حاصل کی جائے لیکن انہیں اگر گرفتار کیا جائے گا یا ریکورڈ معصر کیا جائے گا تو دنیا میں ایک جو میسے جائے گا وہ خراب جائے گا اور اس طرح کی جو چیزوں سے ہیں اس میں پھر افسران کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا اور پھر جو ہے وہ یہ دنیا بھر میں ایک پاکستان کے لیے ایک سوال نشان بھی بن جائے گا کہ ایک آرمی چیف بھی اتنا جرائم پشا ہو سکتا ہے یا اتنے وہ جرم کر سکتا ہے تو لہٰذا ان کی جان بخشی کی جائے اور موجودہ فوجی کے عادت شاید جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف اتنی کاروائی نہ کرے کیونکہ موجودہ فوجی کے عادت بھی سمجھتی ہے کہ ایک آرمی چیف خلاف کاروائی بہت ہی سخت اور مشکل کام ہے ایک حساس ادارے کے سربراہ کو بھی پکڑا تو ساری دنیا میں ایک پورا واویلہ مچ گیا ہے اور پی ٹی آئی نے آرمی سطح پر پاکستان کے خلاف پرپیگنہ مزید تیز کر دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بین ممالک میں بیٹھے ہوئے برطرف میجر آدل یا برطرف کیپٹن مہدی جیسے جو لوگ ہیں ان کی بولتی بند ہو گئی ہے اور ان کا جو جھوٹ سچ ہوتا ہے ہوتا تھا وہ صرف اور صرف جن فیض حمین کی وجہ سے ہوتا تھا اب وہ ان کا جو جو نام نیاد ان کی معلومات ہوتی تھی نام نیاد اندر اندر کی خبر ہوتی تھی وہ اب باپ بند ہو گیا ہے اب وہ سوائے اس کے بھڑکے مارتے ہیں فوجی کے حیالت پر تنقید کرتے ہیں جنرلوں پر تنقید کرتے ہیں پاکستان حکومت پر تنقید کرتے ہیں لیکن اب ان کے پاس اندر کی کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ اندر کی خبر دینے والا اب خود اندر چرا گیا ہے جنرل فیض حمین کا باپ آئندہ ایک ماہ کے اندر بند ہونے کا واضح امکان ہے جس کے بعد کم از کم جنرل فیض حمین کے لیے یہ ہو جائے گا کہ آئندہ اس طرح کی جو کھلی مداخلت یا سازش یا اس طرح کی ڈکیت یا اس طرح کی جو سارے کسے کہانے ہوتے تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے ادنیت ہماری آئی کی برکی نوز ہم اپس ایک اور دا پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آمن چیئر کو سبسکرائب کرتا ہے تاکہ سب سے پہلے آقا اور مرسل کی شکریہ